پرانی پچیس سال پرانی باتیں ابت دلاؤ تمہارے ہاں میں ایک بیسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں ایک نا کردہ گناہ کی سزا میں پا رہا ہوں ہر دس پندرہ دن کے بعد میں آپ کی کوٹ کو کشہریوں کے چکر لگا رہا ہوں مجھے اسی رنجش کی سزا ملی ہے ورنہ تم چاہتے تو دو دن کے اندر یہ معاملے حل کر سکتے تھے مجھے اچھی طرح معلوم ہے مجھ سے جیل میں جو ملنے آیا میں ان کو بھی جانتا ہوں جو نہیں ملنے آیا میں ان کو بھی جانتا ہوں جس نے میرے خلاف آرٹیکل لکھے میں ان کو بھی جانتا ہوں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے میری بیوی مجھ سے ملنے آتی تھی میری ماں مجھ سے ملنے آتی تھی پٹھانی ٹولے کے لوگوں تم یہاں موجود ہوگے میں سب کو برا نہیں کہتا ہوں پٹھانی ٹولے کے ایک آدمی کا تار بھی اس رنجش اور سازش میں شامل ہے اس نے بھی ہم کو جیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنا یاد رکھنا میں چار مہینے جیل کے اندر جس پوجیشن میں رہا اور میری ماں تحجد پر پڑھ کر مسلے پر روتی رہی میری ماں کے آنخوں سے گرنے والا ایک ایک آسو تم سے انتقام لے گا ایک ایک آسو تمہارے اوپر قہر بن کر ٹوٹے گا میری ماں جب تحجد میں پڑھی جانے والی دعائیں انشاءاللہ رنگ ضرور لائیں گی اتنا یاد رکھنا مجھے میرے بیوی اور بچوں سے دور کرنے والوں تم کبھی خوش نہیں رہو گے میں تمہیں بٹوا نہیں دے رہا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو دنیا میں دوسروں کے لیے کنواں کھوتا ہے وہ اس کے لیے بھی ہزاروں کنواں کھدے ہوئے ہوتے ہیں آج تم نے ایک جھوٹے کیس کے اندر مجھے بھسایا جبکہ تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جس علاقے کی وہ لڑکی ہے دوسرا مولوی اس کو لے کے جا رہا ہے یہی ٹاٹا سوموں پر وہ بھک ہوتی ہے اور یہاں کے فورٹ پیلر پرپائٹ کا دوسرے مولوی کے ساتھ اٹاوہ جاتی ہے چار دن وہ اٹاوہ میں دوسرے مولوی کے ساتھ رہتی ہے چار دن تک وہاں رہتی ہے اور ایک بار نہیں چار چار بار وہ لڑکی اٹاوہ کے اندر جاتی ہے اور اسی مولوی کے گھر رکھتی ہے میرے بھائیو اتنا یاد رکھنا اتنی صفائی مجھے ضرور کہنا تھی میں آپ کو اپنا کلچر بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ تیزی بتا دینا چاہتا ہوں کہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہو لیکن کس طریقے سے مجھے الڈھایا گیا ہے انشاءاللہ اس کی عدالت میں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں